نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذی خلق صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او کما قال علیہ السلام والسلام واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں ذمہ دارانِ قرام اور عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر قرآن کی نسبت سے اور اپنے آنے والے نسلوں اور خاندانوں کے دین اور ایمان کی فکر کی نسبت سے جمع کرمایا اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کا ایک بچہ ہے اور آپ صرف اس ایک بچے کی خاطر یہاں پر آئے ہوئے ہو تو یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ آپ اپنے ایک بچے کے لیے یہاں پر نہیں آئے بلکہ آپ اپنے ایک خاندان کے لیے اپنی نسلوں کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہمارے بزرگانے دین ایک بات فرمایا کرتے تھے وہ فرماتے تھے مرد دیندار بنتا ہے دین گھر کی دہلیس تک پہنچتا ہے عورت دیندار بنتی ہے دین گھر کے اندر پہنچتا ہے لیکن جب بچہ دیندار بنتا ہے تو دین خاندانوں تک پہنچتا ہے نسلوں تک پہنچتا ہے اور ہمیں یہی فکر کرنی ہے اللہ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا مسلمان بنایا صرف اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا کہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سلسلے میں کچھ سوچے گا یہ سیلفش نہیں بنے گا یہ خود غرض نہیں بنے گا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا یہی اصل انسانیت ہے اور یہی اصل اسلام ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے اسی لیے بھیجا ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہماری آنے والی نسلیں ایک سچی پکی مسلمان بن جائے کس طرح سے ایماندار بن جائے متقی اور پرہیزگار بن جائے آج میں آپ حضرات کے سامنے تین باتوں کو خصوصاً حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پیش کروں گا امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے سب سے پہلے اللہ تعالی نے جب فرشتوں سے کہا کہ بھئی انسان بنانا چاہتا ہوں انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں مونیٹر جانشین ایک بادشاہ جو دنیا کے اندر راج کرے گا میرے اسلام کو پھیلائے گا میرے حکموں کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے گا میرے سسٹم کو پھیلائے گا میرے آرڈرز کو مانے گا جو کچھ بھی کمونس اس کو دیے جائیں گے اس پر عمل بھی کرے گا دوسروں کو بھی عمل کروائے گا یاد رکھیں ہم لوگ یہاں بھیکاری بننے کے لیے نہیں آئے دنیا میں ہم لوگ یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے راج کرنے کے لیے آئے رول کرنے کے لیے آئے ہم لوگ غریب بننے کے لیے نہیں اسی لیے اسلام نے کبھی یہ نہیں کامالدار بننا گناہ نہیں حضرت عثمان غنی کو دیکھ لو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو ہم لوگ تو صرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولی سمجھتے صرف غوثِ آزم سمجھتے ہیں لیکن جہاں پر وہ غوثِ آزم ہیں جہاں پر وہ وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں وہیں پر اپنے وقت کے کروڑ پتی بھی ہیں ان کے گھر سے کبھی دسترخان نہیں ہٹتا تھا روزانہ غریب لوگ فقیر لوگ مہمان لوگ آتے تھے کھاتے تھے جاتے تھے اتنے بڑے بزنسمن تھے حضرت شیخ عبدالقادن جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ حاکم بنا کر بھیجا ہے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَا میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک مٹی سے ایک مورد بنائی حضرت عادم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنایا یاد رکھیں انسان کو دو چیزوں سے بنایا ایک مٹی سے دوسرا روح سے مٹی سے پورا جسم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونگ دی جس کی وجہ سے جان آگئی اب یہ دو چیزیں مل گئی ایک مٹی دوسرا روح مٹی والے جسم کو ہیلتی رکھنے کے لیے تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے اللہ نے جو ڈائٹ دی جو غزہ دی کھانے پینے کی چیزیں دی وہ مٹی ہی سے دی آپ فروٹس دیکھ لو درائی فروٹ دیکھ لو ویجیٹیبل دیکھ لو کچھ بھی دیکھ لو یہ مٹی ہی سے نکلنے والی چیزیں جب تک انسان مٹی سے بننے والی چیزیں کھائے گا تندرست رہے گا جس دن کیمیکل لینا شروع کر دے گا ڈرکس لینا شروع کر دے گا سمجھ لو وہاں سے معاملہ گڑ بڑ ہے وہاں سے اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن چالو ہو گیا ابھی وہ موت کے خریب جا رہا ہے ابھی وہ سوسائٹ کرنے کے قریب جا رہا ہے تو سب سے پہلی چیز مٹی مٹی سے بنایا غزا بھی مٹی سے ہی دی جب مرتا بھی ہے تو اس کو مٹی ہی میں دفن کیا جاتا ہے اس لئے ایک مسئلہ سمجھ لیں جب بھی آپ بال کٹتے ہیں وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے ناخن کٹ رہے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ دانت نکل گیا جسم کا ایک حصہ بچوں کی ناف نکل گئی جسم کا ایک حصہ ہمارے لوگ اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں بہاتے ہیں لیکن اس کو بھی کیا کرنا چاہیے مٹی ہی میں دفن کرنا چاہیے دوسری چیز روح روح کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجا کتابیں بھیجے کبھی تورے تورہ اتاری کبھی زبور اتارا اور کبھی انجیل اتاری گئی اور آخر میں فائنلی قرآن مجید کو دے کر بھیج دیا فائنل پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس تعلیم کے ذریعے سے علم دین کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے جہاں جسم بنتے ہیں وہیں پر روح بھی بنتی ہے آگنے آپ حضرات کے سامنے تین باتیں پیش کروں گا سب سے پہلی چیز علم دین جو سب سے زیادہ اہم ہے علم دین سے انسان انسان بنتا ہے ایماندار دیندار دیانتدار ایماندار بنتا ہے اگر یہ علم دین نہ ہو تو وہ دیانتدار نہیں ہوگا ایماندار نہیں ہوگا وہ کرپٹ بنے گا کرپٹ وہ رشوت خور بنے گا وہ غلط کام کرنے والا بنے گا وہ ناانصافی اور ظلم و ستم کرنے والا بنے گا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو موڈل بنا کر اس لیے بھیجا ہے ہم کبھی بھی کوئی بھی کام کریں تو ایسا کام کریں جس کے شروع میں دعا پڑھی جائے دعا پڑھی جائے ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کی نہیں یہاں سے ہم لوگوں کو ایک میسیج ملتا ہے زندگی میں کبھی بھی صرف ایسا ہی کام کرو جس کے آگے اور آخر میں دعا پڑھی جائے آپ دیکھ لو پانی پینے کی دعا ہے اچھا کام ہے شروع میں بھی دعا ہے پانی پینے کے بعد کی بھی دعا ہے الحمدللہ اللہ ذی سقانا ازبن فراتم برحمتی وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِّلْحَنْ اُجَاجَمْ بِذُنُوبِنَا کبھی آپ نے سنا کسی مولوی صاحب نے کہا بیڑی پینے کی بھی دعا ہے ہے سگریٹ پینے کی دعا ہے شراب پینے کی دعا معلوم پڑا کہ خراب کام ہے اس کے لئے دعائیں نہیں ہیں اس لئے زندگی میں انسان کو چاہی آئینہ دیکھتے ہیں آپ لو اس کے لئے بھی دعائیں بہت اچھی بات ہے وہی آئینہ دیکھنا اپنا چہرہ سوارنا ہے کی نہیں اللہمہ انت حسنت قلقی فحسن قلقی لیکن کبھی آپ نے سنا ٹی وی دیکھنے کی دعا نہیں غلط کام ہے اس لئے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا کہ آپ اتنے ایماندار بنو کہ آپ جو کچھ بھی کام کروگے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں لیکن آج دیکھا جائے تو مسلمانوں کے کچھ کام ہی ایسے ہو رہے ہیں جس کے آگے ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے وہ صبح کو جب نکلتا ہے تو یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ بھئی جھوٹ ہی سے چلے گا بزنس دھوکے سے ہی چلے گا اب دھوکے کی دعا تو نہیں ہے نا جھوٹ کی دعا تو نہیں ہے نا اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے اور اس کے لئے طریقے کیا ہے ویسا بننے کے لئے ہمیں علم دین حاصل کرنا پڑے گا علم دین سب سے پہلی چیز دوسرے نمبر پر اسری تعلیم دنیاوی تعلیم دوسرے نمبر پر تیسری چیز فیزیکل فٹنس جسمانی ورزش ہیلتی رہنے کے لئے ایکٹیو رہنے کے لئے چاکو چوبند رہنے کے لئے چست اور بشاشت کے ساتھ رہنے کے لئے وہ تیسری چیز ہے فیزیکل فٹنس سب سے پہلی چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے علم دین ہمارے اسلام کے اندر جو قرآن اتارا گیا چالیس سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پورے قرآن کی سب سے پہلی آیت تھی اقرآن بسم ربک اللذی خلق معنی معلوم ہے آپ کو اقرآن کا اقرآن پڑھو کیا پڑھو آج پوری دنیا کی کمیونٹیز اٹھا کر دیکھ لو پڑھنے لکھنے میں سب سے پیچھے اگر کوئی کمیونٹی ہے کس کی معلوم دلیت نہیں اس سی اس ٹی او بی سی نہیں مسلمانوں کی قوم سب سے پیچھے پڑھنے لکھنے میں جس قوم کی سب سے پہلی آیت اتر رہی ہے اقرآن پڑھو ایجوکیشن حاصل کرو نالج حاصل کرو کیونکہ نالج اور ایجوکیشن یہ خدا کی طرف سے ملتا ہے اور خدا خود جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا پاور ہے انگریزی میں کہا ہوت ہے نالج اس دی موسٹ پاورفل ویپن ایک وقت تھا ایک اے فورٹی سیون چلتی تھی تلواری چلتی تھی ابھی بائیولوجیکل ویپن چل رہا ہے ایک شیشی وائرس کی لو ٹنکی میں ڈالو جو جو پانی پیے گا وہ انفیکٹڈ ہوگا آخر میں مر جائے گا یہ ویپن چل رہا ہے یہ اسلحہ یہ ہتیار چل رہا ہے لیکن نالج ایجوکیشن ایک ایسا ہتیار ہے جو سب سے زیادہ پاورفل آپ کو معلوم ہوگا نائنٹنگ فورٹی ٹو میں جب اڈالف ہٹلر نے یہودیوں کو گھز گھز کر مارا چیمبروں میں ڈال کر گیس کے چیمبروں میں ڈال کر ختم کر دیا صرف مٹھی بر یہودی بچ گئے تھے لیکن اڈالف ہٹلر نے سوچا کہ سارے لوگ مجھ کو ظالم کہیں گے اس لئے تھوڑے سے یہودی چھوڑ کے جاتا ہوں بنی اسرائیل کو چھوڑ کے جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر یہ دنیا فیصلہ کرے کہ میں نے کام صحیح کیا یا غلط کیا ان کو ختم کر کے میں نے صحیح کیا یا غلط کیا آج دیکھو فلسطینیوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں اے کاش اڈالف ہٹلر نے سارے یہودیوں کو ختم کر چکا ہوتا ہم لوگ بول رہے ہیں نائنٹین فورٹی ٹو میں سارے یہودیوں نے مل کر یہ کوشش کی بھائی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنا سکہ جماتے ہیں اپنا راج کرتے ہیں آج آپ دیکھ لو سارا فائننشیل ایکونامیکل پورا کا پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں اسرائیل کے ہاتھ میں اسی یہودی سے ایک برہمن قوم یہاں پر آئی ہمارے ہندوستان کے اندر ہے تو صرف دو تین پرسینٹ لیکن راج کس پر کر رہی ہے نائنٹی سیون پرسینٹ پر کیسے؟ ایڈوکیشن کے ذریعے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دو ہزار چودہ سے ان لوگوں کی محنت چل رہی ہے جو آج ظلم و ستم چل رہا ہے ان کی حکومت چل رہی ہے جو رول کر رہے ہیں صرف دو ہزار چودہ سے نہیں نائنٹی سیون کے بعد سے چالو ان کا کام ایڈوکیشن پر توجہ آج پوری انڈیا کے اندر صرف مسلمانوں کا کام پلے کارڈ لے کر ٹاؤن ہال میں کھڑا ہونا ہے ہمیں ہمارا حق دو ہمارے رائٹس پورے کرو لیکن اے ٹو زیٹ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں یہ اگنی پت یہ ملیٹری کو اپنے کنٹرول میں لینے کی ایک چال ہے ایک سکیم ہے ان کا ایک پلان ہے ایڈوکیشن کے ذریعے سے ان لوگوں نے آج پورے انڈیا کے اوپر خبزہ جمع لیا کتنے لوگ؟ صرف دو تین پرسنٹ کس پر؟ نائنٹی سیون پرسنٹ پر آج راج کر رہے ہیں کیسا ہتھیار؟ ایڈوکیشن سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک قرآن بسم ربک اللہ دی قلق پڑھو اپنے رب کے نام سے اپنے رب کے نام سے اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اس قوم کو تعلیم میں آگے بڑھنا پڑے گا اور قوم کو تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے اس قوم کو سب سے پہلے اللہ کا پیغام سمجھنا پڑے گا علم دین علم دین حاصل کرنا پڑے گا ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے محلوں میں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ بننے کے لیے تیار ہیں وسیم رزوی معاف فرمائے کیا نام ہے اس کا؟ جیتیندر نارہ انتیاغی بننے کے لیے تیار ہیں ہمارے کئی بچے سلمان رجدی بننے کے لیے تیار ہیں زہیر خان بننے کے لیے تیار ہیں تاریخ فتح بننے کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح وہ ربینہ لیاقت جو اینکر ہیں نیوز کی وہ بننے کے لیے تیار ہیں تسلیمہ نصرین بننے کے لیے تیار ہیں اگر آج ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول میں بھیج کر دینی تعلیم نہیں دیں تو آپ دفن ہونے کے لیے نہیں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں اپنا کریا کرم کرنے کے لیے اپنا انتیم سنسکار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آخر میں آپ کی ہڈیوں کو پاک پویتر پانی میں بہایا جائے گا ان کی طرف سب سے پہلے نمبر پر سب سے زیادہ سو فیصد توجہ دینے کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم دوسرے نمبر پر یاد رکھیں آپ کا بچہ دنیا دار تو بن جائے گا ڈالر کمانے والا بیلڈنگیں بنانے والا نمبر ون ڈاکٹر نمبر ون انجینئر بن جائے گا جب ایمان ہی اس کے اندر نہیں رہے گا تو پھر وہ کس کام کا انجینئر بنے گا وہ کس کام کا بیلڈر بنے گا وہ کس کام کا جج بنے گا وکیل بنے گا ڈاکٹر بنے گا اس لئے ایک بات دماغ سے نکال دیں یہ جو ہم لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے ڈیوائٹ کر رکھا ہے ڈاکٹر بننا دنیا کا کام نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے انجینئر بننا میں تو بولتا ہوں ہمارے مسلمان قوم کے خون میں انجینئر ہی گیا بس ہم لوگ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے کسی بھی معمولی سے میکینک کو آپ گجری سے لاکر پرزے دے دو ٹکڑے دے دو وہ ایک نئی گاڑی کھڑا کر دکھا دے گا معلوم ہے اتنا ٹیلنٹ ہے مسلمان قوم کے اندر یہ محمد کے غلام معمولی نہیں ہے ساری دنیا ناس کرتی ہے اس پر بس اس کو ڈسکور کرنے کے لیے ایک راستہ پکڑنا پڑے گا وہ ہے علم دین کا علم دین کا راستہ اگر آپ کے بچوں نے پکڑ لیا اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی نشے کی چیزوں کی طرف نہیں جائے گی گندگی کی طرف نہیں جائے گی اس کا ایک ٹارگیٹ ہوگا اللہ اور رسول مجھے دنیا کو پالنا ہے دینا ہے لینا نہیں ہے دنیا سے دنیا کو کچھ دینا ہے اس لئے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے علم دین پر مکمل توجہ فرمائیں اور علم دین پر مکمل توجہ دینے کے لیے سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے بچوں کو آپ نے بھیج دیا حضرتوں نے پڑا دیا بہت اچھی بات لیکن یہ صرف زبانی حد تک رہ جائے گی تعلی میں دل کے اندر دماغ کے اندر اتارنے کے لیے آپ کو اس مدرسے کے رولز اور کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑے گا فار ایگزامپل مثال کی طور پر اس میں بچے کئی کلر ڈرس میں بھی آئے اگر آپ ان بچوں کو مدرسے کے یونیفارم میں بھیجیں گے تب آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن اور سنت کی عظمت پیدا ہوگی ہاں بھئی جس طرح اسکول کا یونیفارم اسی طرح مکتب کا بھی یونیفارم یہ بھی اہم کام ہے سمجھے اگر آپ لوگ جس طرح وہاں پر ڈونیشن دے رہے ہیں فیز وغیرہ جمع کر رہے ہیں اسی طرح بچوں کی نظروں کے سامنے یہاں پر بھی فیز جمع کریں گے بچہ سمجھے گا ہم لوگ تو سمجھتے تھے صرف ڈاکٹرینگ انجینئرنگ صرف یہی اہم کام ہوگا بھئی اصل کام تو یہی ہے یہاں پر بھی فیز لگ رہی ہے ہمارے ماں باپ کا خون پسینہ ایک ہو رہا ہے وقت کی پابندی وہاں پر چل رہی ہے پندرہ منٹ لیکن یہاں پر چار بجے مکتب بولے تو ہم لوگ سوا چار بجے بھیجتے ہیں یہاں پر بچوں کے دلوں سے قرآن اور سنت کی عظمت ختم ہوتی ہے اگر آپ لوگ یہاں پر بھی پاندس منٹ پہلے بھیجنا شروع کر دیں گے بچوں کو ایک سائلنٹ میسیج ملے گا خاموش پیغام ملے گا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ بھی بڑا اہم کام ہے یہ بھی بڑا اہم کام ہم بچوں کو بولتے ہیں بیٹا جلدی سو جاؤ اسکول جانا ہے اس کے دل کے اندر اسکول کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے جس دن ہم لوگ بولیں گے بچے جلدی سو جاؤ فجر کی نماز کے لیے اٹنا ہے مسلمان بننا چالو اسلام اس کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا بچوں کے اندر اسلام کی عظمت لانے کے لیے قرآن اور سنت کی عظمت لانے کے لیے ہمیں جو رولز اور کنڈیشنز بتائے جاتے ہیں ان رولز اور کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑے گا اساتیزہ کی عزت کریں ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں وہ لوگ مار کے بھیجتے ہیں بچوں کو اور بولتے ہیں پیرنٹس کو بلا کر لاؤ ہمارے والدین کو آپ نے دیکھا کبھی پرنسپل کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے بادشاہوں کے آگے کوئی غلام سر جھکا کر کھڑا ہوا ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ بول رہا ہے گالیاں دے رہا ہے آپ لوگ بے وقوف ہو ایسا ویسا ہم لوگ مانتے ہیں یا سر جی ہاں سر بالکل سر الحمدللہ میں نے قبول کیا بھئی اتنے اچھے سے تو آپ نے اپنی بیوی کو بھی قبول نہیں کیا تھا جتنے اچھے سے اس کی گالیاں قبول کر رہے ہیں یہ حالت ہے وہاں پر اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ غلام کی طرح سر جھکائے کھڑائے اور پرنسپل کی ہر ایک بات بات مانتا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر دنیا کی ویلیو بڑھے گی دین کی نہیں اور یہاں پر دیکھو حضرت کسی کو کچھ مار دیئے کچھ بول دیئے ایسے آتے ہیں ہم لوگ کون مارا بتا میرے کو سامنے آؤ سامنے آ کر بات کرو عقل نہیں آپ کو کیا ہے بھائی کیا ہے آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ معلوم ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر ایک اصول نہیں ہے ہمارے اندر اصول کیا ہے انگریزی میں محاورہ ہے give respect اس کے بعد take respect تم عزت دوگے تو عزت ملے گی ہم نے قرآن اور قرآن والوں کو عزت دینا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا کی زلت نے ہمیں آگے رہا جس دن ہم قرآن اور قرآن والوں کو دینا شروع کر دیں گے اللہ پوری دنیا کی عزت ہمارے خدموں میں ڈال دیں گے جا بھائی راج کر لے راج جا بھائی حکومت کر لے اس لیے بچوں کے سامنے جو ڈکتا ہے وہ بکتا ہے بچوں کو رولز اور کنڈیشنز پر عمل کروانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی والدیں آتے ہیں میرے پاس آ کر بولتے ہیں حضرت بچہ بگڑ رہا ہے تھوڑا کونسلنگ کرو نا میں بولتا ہوں کونسلنگ کی ضرورت بچے کو نہیں آپ کو ہے آپ کو ماں باپ بننا نہیں آیا ہم لوگ صحیح معنی میں ماں باپ نہیں ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کے دشمن ہیں ہم لوگ ماں باپ کب بنتے ہیں معلوم ہے فادر ڈے کے دن باپ باپ بن جاتا ہے ہاں تھوڑی سی مٹھائی کھایا دو سیلفی لیا I love you dad بس ختم باپ مغرب ہوتے ہی وہ باپ نوکر بن جاتا ہے ماں کب مرد ڈے کے دن ماں ہم لوگوں کو ماں باپ بننا نہیں آیا میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ذمہ داران سے نوجوانوں کی شادیاں ہونے والی شادی سے پہلے ان کی کونسلنگ کریں کہ بی بی کے ساتھ کس طرح سے رہنے کا سیرت کی روشنی میں سیرت صرف ربیل اول کے لیے نہیں ہے ہماری پوری زندگی کے لیے شادی ہو گئی نا شادی ہونے کے بعد پھر سے کونسلنگ ذمہ داریاں اٹھاؤ سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے بچہ پیدا ہونے سے پہلے کونسلنگ اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے بچہ پیٹ میں آ گیا قرآن کی تلاوت کو انجینئر بنانا ہے ماں کو صرف انجینئر والی باتیں سنو اس چیز پر کون عمل کرتے معلوم یہودی لوگ بچہ ماں کے پیٹ میں بچہ آتے ہی اس کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم پر بھی توجہ دیکھیں ماں جتنی بھی کتابیں پڑتی ہے بچے کو انجینئر بنانا فلم میں بھی دیکھے گی تو ایسی فلمیں دیکھے گی جو ڈاکٹرنگ سے ریلیٹڈ ہوگی جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہوگی تاکہ وہ آنے والے بچے کے اندر اس کا اثر ہو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ نمازیں پڑھا کرو بچے بھی نمازی بنیں قرآن کی تلاوت کیا کرو بچے ٹیپو سلطان جیسے بنیں گے بچوں کو دودھ پلاؤ تو وضو کر کے دودھ پلاؤ تاکہ بچے ٹیپو سلطان جیسے بنیں ماں باپ ماں باپ جس دن بن جائیں گے بچے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ ابھی آپ نے سنا نا وہ تاثرات کے اندر فیڈبیکس کے اندر سکسٹی سیونٹی پیرسنٹ حضرت بول رہے ہیں کہ بچے ٹھیک ہیں لیکن بیس تیس فیصد بچے یہی ہے سلمان رجدی یہی ہے تسلیمہ نصرین اور یہی ہے تاریخ فتح جیسے لوگ جو بننے والے ہیں اب ان کے ذمہ کیا کام ہے ان کے والدین کے ذمہ کیا کام ہے والدین کو سب سے پہلے بننا پڑے گا بیس تیس فیصد بچوں کو سب سے پہلے ان کے والدین کو بننا پڑے گا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے وہ بولے حضرت دو بیٹے ہیں دعا فرمائے دونوں بیٹے حسن حسین جیسے بن جائے حضرت نے کہا آبائی بیری سمپل بہت ایزی ہے بنانا حسن حسین اچھا حضرت کیا کھاؤں کیا کھلاوں کیا پیلاوں حسن حسین بوس بانویٹا اس کا یہ مائنسٹ تھا کھلانے پلانے سے حسن حسین بن جائیں گے حضرت نے کہا پاگل انسان کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے تو علی بن جا بیوی کو فاطمہ بنا دے بچے خود بخود حسن حسین بن جائے جس دن ہمارے بچے حسن حسین بن گئے بھئی ہمارا یہ محلہ مدینہ المنورہ بن جائے گا انشاءاللہ سمجھیں تو ماباک کی ذمہ داری بنتی ہے جیسے روح ویسے فرشتے ماباک جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے تو بچوں کو اہمیت دلانی کے ساتھ ساتھ ماباک بھی خود بخود اہمیت جانے حضرت کو پکڑیں اور کہیں کہ حضرت ہمارے لئے بھی تعلیم کا بندو بس کریں ہم بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی بچوں سے قرآن گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھوانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے لیڈیز کے لیے انتظام کیا جائے یہ تینوں طبقوں پر محنت کرنی ہوگی اور آپ لوگوں کو خود آگے بڑھ چڑھ کر آنا پڑے گا یہ سب سے پہلے نمبر والی چیز دینی تعلیم جیسے گاڑی کے اندر بریک ہوتا ہے اہم چیز بریک اگر بریک نکال دیا جائے وہ لوگوں کو بھی اڑاتا جائے گا حتیٰ کہ ٹریفک پولیس کو بھی اڑا دے گا سمجھ گئے یہ دینی تعلیم بریک ہے باقی پوری باڈی گاڑی کی جو باڈی ہے یہ دنیا بھی تعلیم ہے اگر بریک نہیں ہوگا تو وہ سب کو اڑاتا ہوا جائے گا لیکن جب بریک ہوگا دینی تعلیم ہوگی دنیا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہے دل کر رہا ہے کڈنی چورا کر بھیج دوں لاکھوں میں لیکن یہ دینی تعلیم بولے گی نئی بھائی یہ غلط ہے یہ چیز تجھے جہنم دھنے جائے گا یہ چیز تیری نسل کو خراب کر دے گی وہاں پر بریک لگ جائے گا دینی تعلیم سب سے پہلے نمبر پر ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر دنیا بھی تعلیم ہونی چاہیے تیسرے نمبر پر فیزیکل فٹنس پر خاص توجہ دیں انشاءاللہ فیزیکل فٹنس پر خاص توجہ دینے سے یہ ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہوگا آؤٹڈور گیمز یادہ دیں بچوں انڈور گیمز یادہ نہ دیں کیرم لودو چیز وغیرہ سے دور رکھیں موبائل وغیرہ سے دور رکھیں بچوں کو آؤٹڈور گیم دیں کرکیٹ دیں کبڈی دیں فٹبال دیں والی بال دیں میرے نبی نے جتنے گیم دیئے صحابہ کو پورے کے پورے آؤٹڈور گیم دیں انڈور گیم کوئی نہیں ہوتا تھا کوئی انڈور گیم میں تلوار چلانا سکاتے تھے آؤٹڈور کھوڑا چلانا سکاتے تھے گھر کے باہر والا گیم تھا تیر بازی سویمنگ رننگ یہ ساری چیزیں جتنے ورزش اور ایکسرسائز والے گیم دیئے یہ آؤٹڈور والے گیم تھے پسینہ نکلنے والے گیم تھے ائر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کھیلنے والے گیم نہیں تھے اسلام انہی گیموں کی اجازت دیتا ہے یہ اندر بیٹھ کر کھیلے جانے والے گیموں کی اجازت اب اس سے کیا ہوگا بچہ کھیل میں لگے گا فٹنس میں لگے گا سپورٹس میں لگے گا اس کا دماغ گندی چیزوں کی طرف نہیں جائے چاہے موبائل کے اعتبار سے ہو فرینشپ سرکل کے اعتبار سے ہو یہ چرز گانجا ڈرکس بغیرہ کے اعتبار سے ہو ان ساری گندی چیزوں سے بچہ دور رہے گا زمین ہے زمین پر محنت کرو گے پھل اور پھول نکلیں گے اگر محنت نہیں کرو گے وہاں وہ زمین بنجر بن جائے گی کانٹے کھانس پھونس گندی چیزیں ہی اس زمین سے نکلے گی اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگر ان تینوں چیزوں پر محنت کر لیں گے سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے زیادہ اہم چیز دینی تعلیم مکتب کی تعلیم انشاءاللہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ کر ڈاکٹر بنے گا لیکن مکتب میں آ کر مسلمان ڈاکٹر بنے گا اور کوئی بزرگ مرے گا تو انشاءاللہ نماز جنازہ یہی ڈاکٹر پڑھائے گا انشاءاللہ حضرت کبھی غیر حاضر رہے تو حضرت کا شاگر جو ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہی مسلے پر کھڑے ہو کر امامت کرے گا انشاءاللہ سمجھ گئے یہ اصل کام ہی مسلمانوں کا ہے آپ مدینہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں صحابہ بیمار ہوتے تو آپ کو صرف ایک ہی ڈاکٹر ملتے تھے اس ڈاکٹر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فیملی میٹر ہوتا کوئی کیس آ جاتا تو صرف پورے مدینے میں آپ کو ایک ہی جج ملتا تھا اس جج کا نام تھا میرے اور آپ کے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنگ کرنی ہوتی کسی کو کمانڈر بنانا ہوتا تو صرف ایک ہی کمانڈر تھا وہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے سارے کام مسلمانوں کو سمحان لے پڑیں گے لیکن دیانتداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ دینداری کے ساتھ اور دینداری امانتداری لانے کے لیے یہ تعلیم اہم ہے انسان بننے کے لیے یہ تعلیم اہم ہے سب سے پہلے نمبر پر دینی تعلیم دوسرے نمبر پر دنیاوی تعلیم تیسرے نمبر پر فیزیکل فیڈنس ان تین چیزوں پر انشاءاللہ ہم لوگ توجہ دے لیں گے انشاءاللہ تیس چالیس سال میں ہم لوگ رہے یا نہ رہے لیکن انشاءاللہ ہمارے کرناٹر کا چیف منسٹر ہمارے ان بچوں میں سے کوئی بچہ ہوگا انشاءاللہ انڈیا کا پی ایم ہمارے ان بچوں میں سے کوئی بچہ ہوگا انشاءاللہ عمل کریں گے تو میری گزارشیں ہیں چھوٹیاں خامکہ نہ لی جائیں پابندی کے ساتھ بھیجا جائیں میں نے اکثر مکتب کا معاینہ کیا یہ ڈیپا ولی کی چھوٹیاں دسیرے کی چھوٹیاں ہمارے مسلمانوں کے واتس ایپ والے سٹیٹس میں میں نے دیکھا ہیپی دیوالی وہ دسیرہ شب کام نہ آئے پتہ نہیں کیا کیا بھئی تم کب سے غیر بننے لگے تم کب سے محمد عربی کا دامن چھوڑنے لگے ان میں چھوٹیاں لے کر ان چھوٹیوں میں کیا آپ بچے کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ یہ بھی ہمارا فیسٹیول ہے کیا ہمارے لئے عید الفطر اور عید الازحہ کافی نہیں ہے کیا اس میں حضرت آپ کو چھوٹیاں نہیں دے رہے جو اس میں بھی چھوٹیاں لینے لگے ابھی کرسمس is coming soon اس میں چھوٹی بلکل نہیں لینے کا بھائی سمجھ گئے اگر چھوٹی لے رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو گویا کہ آپ بچے کو سائلنٹ میسیج دے رہے ہیں کہ اسلام اہم نہیں ہے کرسٹینٹی اہم ہو سمجھ گئے اس لئے میری گزارش ہے ان چھوٹیاں مغورہ سے پرہیز کریں پاوندی کے ساتھ بچوں کو بھیج کر مکتب میں ایک تأثر دیں ایک سائلنٹ میسیج دیں دینداری سب سے زیادہ اہم کام بیٹا تو بار بار فیل ہو تو کچھ بن یا نہ بن لیکن ایک سچا پکا مسلمان ضرور بن کر دکھانا تو محمد عربی کا غلام ضرور بن کر دکھانا اللہ تعالیٰ ہم تمام قسم نے سنانے سے زیادہ عمل بھی توفیق دے آمین سبحانہ بھی محلی اللہ تعالیٰ